اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سوادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائر نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تھری سیون فائی فور ون سیون ایک سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین آئین ڈھکل جو میرات کا دن ہوگا اور ایک دن پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں آئین ڈھکل رات میں نو بجے ہر جبے رات کو اس چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے تو آنے والے کل کا جو عنوان ہوگا آپ جانتے ہیں کہ مبارک مہینہ ربع الاول کا مہینہ شروع ہے اسی مہینے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اسی کو لے کر ہمارا بہت اہم عنوان آئین ڈھکل رہے گا کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں پیارے نبی کی پیاری باتیں تو کیسے ہم دنیا والوں تک ہندو بھائیوں تک جین پارسی پادری عیسائی نسرانی برادران بطن تمام لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم کیسے پہنچائے اور کیسے پیاری پیاری باتیں ہیں ہمارے نبی کی اس عنوان پر آئین ڈھکل بہت اہم بیان ہوگا رات نو بجے اسی چینل پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور سنیے ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت انٹرنیشنل طوفہ نیوز میں میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سعودی عرب کو لے کر اور فلسطین کو لے کر جہاں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک یعنی مملکت سعودی عربیہ تنازے فلسطین کے دو ریاستی حل کا معاملہ دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے ان خیالات کا ادھار عربلی کے سیکرٹری جنرل احمد عبدالغیر اردن اور مصر کے ودرائے خارجہ احمد السفدی اور سامن شکری اور یوروپی یونین کے مندوب عالی برائے مشرق وستہ جوزف پر مشتمک اجلاس کی صدارت کے دوران کیا یعنی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب تنازے فلسطین کے دو ریاستی حل کا معاملہ دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ اجلاس نیویارک میں جنرل اسمبلی کے اٹھترویں اجلاس کے وقت منقض ہوا جس میں مشرق وستہ میں پائیدار امن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں تقریباً ستر ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں اور دنیا کے مختلف ملکوں کے تقریباً پچاس معزدین مقررین نے شرکت کی اجلاس میں مشرق وستہ میں امن امل کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں میں تعاون کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا اس تنادر میں سعودی وزیر خارجہ نے العربیہ چینل کو بتایا کہ ہم نے فلسطین میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مشرق وستہ میں امن امل کے لیے ہونے والی کوششوں کے ٹھوس نتائج سامنے آئے ہیں ناظرین بڑی خبر اس وقت واشنگٹن نیویارک سے آ رہی ہے جہاں ماحولیاتی تبدیلیاں خبریں ہیں کہ اقوام متحدہ سربراہی اجلاس سے پہلے بڑا مظاہرہ بڑا آندولن ہو رہا ہے نیویارک شہر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے اتوار کے روز سڑکوں پر ہزاروں ماحولیاتی کارکنوں کو گویا کا گویا سیلاب آ گیا یعنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آندولن کیا مظاہرین نے کونسل فیول کا استعمال ختم کریں ماحولیاتی ایمرجنسی کا اعلان کریں اور آدھ اور سیلاب کے اور انہیں کہا کہ ہم نے آدھ اور سیلاب کے لیے اوٹ نہیں دیا جسے نارو والی تختیہ اٹھا رکھی تھی اور نارے بھی لگ رہے تھے انہوں نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور عالمی رہنماؤں سے اپیل کی کہ فوسل یا قدرتی ایندھن کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کیا جائے کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں میں ان کا زبردست قدار ہے صدر جو بائیڈن ان عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں جو منگل کے روز سے شروع ہونے والے اقبام متعدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے نوجوانوں پر مشتمل ماحولیاتی کارکنوں کے گروہ سے وابستہ بروکلین کے سترہ سالہ لیڈر کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے وہ طاقت جس کے بلبوتے آپ الیکشن جیتے ہیں اگر آپ دوہزار چوبیس کے انتخابات جیتنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ہماری نسل کے خون سے آلودہ ہو تو پھر فوسل فیول کو ختم کیا جائے ناظرین اس وقت بڑی خبر لندن سے آ رہی ہے جہاں لندن پولیس میں سینکڑو کرپٹ اہلکاروں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک میں یا کسی اور دوسرے ملک میں پولیس والوں میں کرپٹ لوگ ہیں اور کرپٹ پولیس عدی کاری ہے بلکہ لندن کی یہ خبر آ رہی ہے کہ لندن پولیس میں سینکڑو کرپٹ اہلکاروں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق اسکوٹ لینڈ یارڈ نے دو سو سے زیادہ اہلکاروں کو سسپینڈ کر دیا محتل کر دیا ہے وہی پر آٹھ سو چھے سٹ اہلکاروں کی ڈیوٹی کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق ایک سال پہلے سو پولیس اہلکاروں کو برطرف کیا گیا پھر دو سو پچھتر اہلکاروں کے خلاف مختلف الزامات کے تحت مقدمات درجہ ہیں اسکوٹ لینڈ یارڈ کے مطابق پولیس فورس میں مزید کرپٹ اناثر سامنے آ سکتے ہیں لندن پولیس سے کرپشن ختم کرنے میں کئی سال لگے گے یعنی یہ خبر واقعیتاً چوکانے والی ہے کہ لندن پولیس میں سینکلو کرپٹ اہلکاروں کی موجودگی کا انکشاف سامنے آیا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریجی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ اگر آپ نے بڑی اقبری سوقت پڑو سے ملک پاکستان اور امریکہ کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں امریکہ کے نائب معابد وزیر برائے پاکستان ایلزبیت کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں جمہوریت کی حمایت اور سمرتن جاری رکھے گا کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کی جمہوریت کا حامی ہے لیکن وہ کسی خاص شخص یا کسی خاص جماعت کی حمایت نہیں کرتا نیارک میں ایک پرگام سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت کی حمایت میں قابل اعتبار الیکشن بھی شامل ہے ایلزبیت کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں ایسے مطبر انتخابات کی حمایت جاری رکھے گا جو تشدد سے ہنسہ سے پاک ہو اور لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دیں کہ ان پر کون حکمرانی کرتا ہے انہوں نے پاکستان پر بھی زور دیا کہ وہ بین اقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے تجویز کردہ اسلاحات پر عمل درامت جاری رکھے کیونکہ یہی اس کی کبزور معیشت کو مستاقب اور مضبوط کرنے کا واحد راستہ ہے انہوں نے وضاحت کی کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلہ نے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے طور پر دیکھنے کا موقع دیا ہے ان تعلقات میں اقتصادی سلامتی اور سیاسی صورتحال جیسے اہم پہلو کا اعطا کیا گیا اور انہوں نے اس تعلق سے کے سیاسی پہلو کو مخاطب کرتے ہوئے کہ امریکہ پاکستان کی جمہوریت کا عامی ہے لیکن وہ کسی خاص شخص یا کسی خاص جماعت کی حمایت نہیں کرتا مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے عقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں مدرد گردوں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ نادین بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ایران کے جوہری پرگرام کو لے کر آ رہی ہے جہاں یورپی یونین کا یہ بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران جوہری معاینہ کاروں کو فوراں واپس بلائیں یورپی یونین نے ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کے جوہری معاینہ کاروں کے اخراج کی مضمت کیا ہے آئی اے ای اے نے متنبع کیا ہے کہ تہران کے اس غیر معمولی اخدام سے اس کے کام کو شدید نقصان پہنچے گا ایرانی میڈیا اور مغربی سفارت خارج کر دیا ہے یہ تمام معاینہ کار جرمنی اور فرانس سے تعلق رکھتے ہیں وہیں پر یورپی یونین نے تہران کے جانب سے آئی اے اے کے کئی ارکان کی منظوری کو ختم کر کے انہیں واپس بھیجنے کے فیصلے کی مضمت کی ہے اس نے تہران سے اپنا فیصلہ واپس لینے اور ان معاینہ کاروں کو فورا واپس بلالیں کی اپیل کی ہے